ملکہ برکس کا وہ کون سا وہاں پہ کون سا بزنس ڈیلے ہو رہی ہے اب ایران بھی ہے یو ای بھی ہے برازیل بھی ہے بڑی دنیا تار ساگ اس کے اندر ہے ہمیں تار ساگ کیوں پھر سے بھارت نے پاکستان کو آئی سولیٹ کر دیا ہے پچھلے سال کے بات کریں تو پاکستان کے سب سے میٹھے گہرے دوست چائنا نے بہت کوشش کی تھی کہ پاکستان کو برکس کے اندر شامل کیا جائے لیکن انڈیا نے ویڈو پاور کا استعمال کر کے پاکستان کو باہر کر دیا ہے انڈیا کا سامنا کرنا پڑا اور انڈیا ہمیں ہر انٹرنیشنل فورم سے آئی سولیٹ کرتا ہوا دکھائے دیرا بڑا ہماری جو پر ایڈوکیشن ایک تو وہ نہیں ہوئی سیکنل ہمیں شروع سے ہمارے اوپر ایک ایلیگیشن ہے کہ ہم پوری کرپشن قوم ہیں ایز ای نیشن پوری کرپٹ ہیں اور ہمارے ادارے کرپٹ ہیں ہماری قوم کرپٹ ہیں ہر شخص کرپٹ ہیں جہاں بھی پاکستانی ہے اس کی کہیں بھی رسپیکٹ نہیں ہے یہ سچ ہے اور یہ حقیقت ہے اس کو ماننے کے لیے کو تیار ہو یا نہ ہو چیما صاحب در حقیقت جب پاکستان سے پاکستانی ہی نہیں ملنا چاہتے جب پاکستان کے ساتھ پاکستانی ہی کوپریشن نہیں کرنا چاہتے تو انڈیا کیوں پریشان ہے میری زمین زبار کیوں پریشان ہے ہم تو سیلف ڈسٹرکٹر بورڈ میں ہی ہیں ہمیں ہی نہیں ہی سیسی سیاست پر پاکستان پاکستان کو انڈیا ہر جگہ آئیسولیٹ کرتا ہے پاکستان کو اوفیشلی سرندر کر دینا چاہیے تاکہ جو ہے ایک نومیکل پاکستان کی جڑے مضبوط ہو سکے اگر پاکستان اسی سیاست پر ڈٹا رہا اینا سے بھی مانگ رہے ہیں کبھی عرب ایمارات سے مانگ رہے ہیں کبھی سعودیہ سے مار رہے ہیں ہم تو بیکاری ہیں اور حیران کن بات یہ ہے ہمارے لیے کنکلوٹ کروں گا کہ بگر کانٹ بیا چوزر بگر کانٹ بیا چوزر بس یہ بات ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کیونکہ جو ہے پالتو جانور کے لیے رسہ جو ہے وہ مالک تے کرتا ہے کتنا دینا چاہیے نمسکار دوستو جہین چین کی مدد سے بریک میں سامل ہو کر بھارت کی برابری کرنے کا سبنا پاکستان کا ٹوٹ گیا بھارت کے ویروت کے بعد روس نے پاکستان کو بریکس کے سدستہ کور بڑا جھٹکا دے دیا روس نے پاکستان کو کھل کے سنکے دے دیا ہے کہ ان کی دعویداری پر عام سہمتی نہیں بن پائی ہے روس کے ڈیپیوٹی اسلام آباد کی یاتر پر پہنچے تھے وہی پر انہوں نے بیان دیا پاکستان کے آویدن پر بریکس کے اندر کوئی سہمتی نہیں بن پائی ہے پاکستان کی سرکار لگتار روس کی شان میں کسیدے گڑ رہی تھی تاکہ وہ پاکستان کو بریک میں سپورٹ کر دے اس کے ساتھ ہی پاکستان کو یہ امید تھے کہ چین روس پر دباؤ ڈالے گا تاکہ بھارت اس کا ویروت بند کر دے اور بریکس کی سدستہ پاکستان کو مل جائے وہی بھارت نے صاف کہہ دیا تھا کہ پاکستان کی سدستہ کا بھارت ویروت کرتا رہے گا پاکستان کی ارث ویوستہ ڈیفولٹ ہونے کے کگار پر ہے اور وہ اُبھرت ہوئی ارث ویوستہوں کی چھیڑی میں بھی نہیں آتا ہے یہ کسی بھی بریکس سدستہ یا پارٹنر سٹیٹ کے لیے موقع شرط ہے بھارت نے پھر پاکستان کا سپنا توڑ دیا ہے جس سے دیکھ پاک میڈیا تلملہ اٹھائے اور بول رہا ہے کہ بھارت ایران کو اگر لا سکتا ہے تو چین ہمیں کیوں نہیں لا سکتا سب میٹ کی جس کے چرچے پوری دنیا میں ہو رہے ہیں اور ایک دفعہ پھر سے بھارت نے پاکستان کو آئی سولیٹ کر دیا ہے پچھلے سال کے بات کریں تو پاکستان کے سب سے میٹھے گہرے دوست چینہ نے بہت کوشش کی تھی کہ پاکستان کو بریکس کے اندر شامل کیا جائے لیکن انڈیا نے ویڈو پاور کا استعمال کر کے پاکستان کو باہر کر دیا ہے کشمیر کی دوستی کہاں تک ہمیں لے گئی ہے کہ ہر جگہ ہمیں انڈیا کا سامنا کرنا پڑا اور انڈیا ہمیں ہر انٹرنیشنل فورم سے آئی سولیٹ کرتا ہوا دکھائے دیرہ انڈیا کی لابی جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہے وہ انٹرنیشنل ہر فورم پہ چاہے وہ یونیٹڈ نیشن ہو بریکس ہو کامن ویلت ہو اس میں وہ اپنی لابی سٹرانگ کر دیتے ہیں اس کی فورن پولیسی اور فورن پولیسی کی جو تسلسل لینا وہ بہت زیادہ ہے پاکستان سے بڑا لیزن یہ ہے کہ پاکستان کی اندرونی سیاست اور اس میں جو خلفشار ہے اس کی وجہ سے وہ خارجہ پولیسی جو پاکستان کی فورن پولیسی بنتی ہے اس میں فوکس نہیں کر پا رہے اسی فوکس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان بریکس کے ایچ پہ کڑا ہوا ہے حالانکہ بریکس کے انیشنل جو کنٹریز اس میں انرول ہونے تھے اس میں پاکستان ہارٹ فیوریٹ تھا تھوڑا بہت اس کو جو ہے چینل سپورٹ کر رہا ہے لیکن انڈیا جو ہے وہ جیسے کرکٹ وغیرہ میں پاکستان کو آئیسولیٹ کر رہا ہے تو اس لیے بریکس میں بھی وہ چھاتا ہے کہ پاکستان آئیسولیٹ ہوں انڈیا نہیں چاہے گا تو ہم کبھی بھی نہیں آئیں کہ انڈیا کے پاس پاور ہے انڈیا ویٹو کر رہا ہے بات یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی اگر پولیٹکس دیکھی جائے تو ان کی پولیٹکس اس وقت اروج پہ ہے ان کی بات سنتی ہے اگر انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان ایک ٹیرریل سٹیٹ ہے تو او آئیسی بھی سنتی ہے دنیا بھی سنتی ہے اگر انڈیا کہتا ہے ویٹو کرنا ہے تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے انڈیا کو مانتے ہیں یہ اتنا زیادہ اس ریجن کے اندر پولیٹی کے لیے اگر ہم دیکھیں تو انڈیا اتنا ڈومینیٹ کر رہا ہے اور ہماری لیڈرشپ پیچھے 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 بھاگتی نظر ہے اس کا ریزن بھی ہے اگر ہم ویسٹ بورڈر پہ دیکھیں اور ایز بورڈر پہ دیکھیں ہمارے پولیسی چینج ہو رہی ہے کبھی ہمارے فورن پولیسی افغانستان کے لیے الگ بن جاتی ہے انڈیا کے لیے الگ بن جاتی ہے ایک ہماری حکومت آتی ہے وہ تین سال کے لیے پولیسی بناتی ہے وہ افغانستان کے ساتھ انس کی اچھے تعلقات ہوتے لیکن دوسری حکومت آتی ہے وہ پریویس حکومت پہ وہ تنقید کرتی ہے کس کی پولیسی ٹھیک ہے تو پولیسی جو ہے وہ چینج ہوتی ہے انڈیا کی جو بھی حکومت آتی ہے اس کی فورن پولیسی پاکستان کے خلاف کیا ہونی چاہیے ایران کے خلاف کیا ہونی چاہیے بڑی واضح پولیسی ہے ریشیا ہاں ٹھیک ہے اب اس فور ہنڈرڈ کا مثال دے دے کتنی بڑی ایک وار ٹکنالوجی ہے چائنہ کے پاس ایون چائنہ کے پاس نہیں ہے وہ انڈیا نے وہ جو ہے ایچیف کر لی ہے اب پاکستان جو ہے اس کے دوڑ میں آئے گا اب خطے میں انسلٹنٹی آئے گی پاور ان بیلنس آئے گا زیادہ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے ہی نہیں نکلے ایک ایک سیجیشن سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے کہ پاکستان کو انڈیا ہر جگہ آئیسولیٹ کرتا ہے پاکستان کو افیشلی سرنڈر کر دینا چاہیے تاکہ جو ہے اکنومیکلی پاکستان کی جڑے مضبوط ہو سکے اگر پاکستان اسی سیاست پر ڈٹا رہا انڈیا پاکستان دشمنی کے اوپر تو وہ ملک فیفت لارجسٹ اکانومی ہے ہر فورم سے ہمیں ایلیمنیٹ کر دیا ہوا انڈیا نے اور تیسری بننے جا رہے تو کیا سمتے ہیں یہ جو مشورہ دیا جا رہے ہیں سوشلی یہ کیا بینیفیشل ہوگا پاکستان کے لیے دیکھیں بس آج کے لگر دیکھا جائے تو امریکہ اور چینہ سے زیادہ پاور فول لیکن وہ بھی جو ہے وہ وار پولیسی کو ہٹ کے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب ون روڈ ون بیلٹ انیشیٹیف دیکھ لے چینہ کا ساری دنیا کو وہ کنٹ کر رہے ہیں ہر ملک کو وہ کرزے دے رہا ہے ہر ملک کو اپنی طرف کر رہا ہے لیکن وہ وار سے پیچھ ہٹ رہے ہیں ہمارے اندرونی کچھ ایسے سٹک ہولڈر سلیپر سلز ہے جو وہ کہتا ہے نہیں اوانستان کے ساتھ بھی ہمارے جنگ ہونا چاہیے اور انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے جنگ ہونا چاہیے جیسی آپ روٹ کاز انالیسز کرو گے اور اپنے بچوں کو جو پڑھاؤ گے تو وہ ایسے ہی پروڈکٹ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے آج کل زمانہ جو ہے وہ بہت آگے نیچکولا اے آئی کا زمانہ آگیا ہے اب یہ ٹیکس بک وغیرہ یہی چیزیں جو ہے وہ بہت بیک تو ہم جیسی اپنے انڈیا کے ساتھ چینہ کے ساتھ اکنومکل سٹیبل نہیں ہوں گے اس کے ساتھ معاشی تعلقات قائم نہیں کریں گے تو ہمارا ملک ایسا ہی رہ گیا صرف دو بلینڈ ڈالر ہوتے ہر سال ہم زلیل ہوتے دو بلینڈ ڈالر تین بلینڈ ڈالر دو بکاری بنا دیا دو ارب ڈالر کیلئے زلیل ہوتے ہیں تین ارب ڈالر کی زلیل ہوتے ہیں وجہ یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے اور اس میں ہماری ٹیکس بک اور جو ہماری پاک سٹیڈی ہے اس کی ایک ریزن ہے جو لیڈر شیپ ہے موڈی کے آپ دیکھ لیں ساری دنیا میں اس کی عزت ہے آج دنیا میں سب سے بڑا کونٹ فلیکٹ جو چل رہا ہے وہ ہے یکرین ریشیا کا اس میں انڈیا کا عجید دول جا کے ریشیا کو منا رہا ہے کہ جنگ ختم کر دے اور یکرین میں بھی جا کے جبیہ ڈال رہے ہیں یہ انتہائی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے چیما صاحب در حقیقت جب پاکستان سے پاکستانی ہی نہیں ملنا چاہتے جب پاکستان کے ساتھ پاکستانی ہی کو آپریشن نہیں کرنا چاہتے تو انڈیا کیوں پریشان ہے میری زمین زبار کیوں پریشان ہے ہم تو سیلڈیسٹرکٹیٹسے سیلڈیسٹرکٹو موڈ میں ہیں We are not threat to anybody We are threat to Pakistan ٹیما صاحب ہregon اسی تھی اپنا ملک آپ پہ ہی آگر کرنا capitalließ ہی ہیں لاتھی ہی 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 شروی ہے سیلڈیسٹرکٹیو موڈ چاہتے ہر بنڈہ assessment ہم آڈی لای ہے ہم نار کہہ poets lہ دفاظل ہی 환ر I am safe by the grace We are not threat to anybody ہویا میں عمد شاہ صاحب آپ کا آپ کو سمجھانا چاہوں گا تسی تھنڈے پانے دے گلاس پی کے سکون نڈ ہو جو اسی صرف تقریر سواگ لینے انہوں پنجابی کہنا چیزہ لینے ہیں کہ ڈاکٹر جے شنکر صاحب نے نہیں وہاں پہ آنا لیکن میں ایک ایڈوائز ضرور بھیجوں گا فارن افیر جو ڈیپارٹمنٹ ہے کہ تیاری اگر آنے کا پرورام بن جو تیاری کے لیے خاجہ صاحب کی دو چاہ تقریریں نیشنل اسمبلی کی ضرور سے ان کی تقریریں آدھی پنجابی میں ہوتی ہیں جی انگریزی بول لیں کہ تیاری صاحب وہ اتنی لبی سارے ڈیڈ دو کا اٹھا کی پتہ ہو سکتا ہے کہ مت کاری جان لیکن ایک ویڈیو میں ان کو ضرور دکھائیں کہ وہ سیال کے خوٹ کے پاس ایک نیر کے اوپر کچھا پہن کر چھلاؤں بھی لکھا رہے ایسے دیفنس مریسٹر تو اچھیما صاحب بڑا انٹرسٹن ہے آپ نے بات بتائی ہے کہ وہ ایک کاملڈی شو ہوگا میں تو کہتا ہوں دونوں کنٹریز کی انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ ہونا چاہیے کہ خاجہ صاحب پوری زندگی میمبر رہے پارلیمنٹ کا تیس چالیس سال اس کے پاس تجربہ ہے فورن منسٹر رائے دیفنس منسٹر رائے کچھ نہ کچھ تو تاڑ سب ان کے پاس ٹیم بھی تیار کرنے والی ہوگی یہ ہی بات تو نہیں ہے خاجہ ٹف کمپیٹیشن دے سکتے ہیں کمپیٹیشن میں ٹیم کی اور تیاری کی ضرورت ہوگی ڈاکٹر جے شنکر خاجہ صاحب تیاری کی ضرورت نہیں ہے وہ آٹومیٹک نہیں ہے چیما صاحب پاکستان کی کیبنٹ میں سنا ہے کہ جس کو کھوڑے لین لگانا ہوتا ہے اس کو دیفنس منسٹری دے جاتی ہے پہلے وہ آپ کے خٹک صاحب تھے جو نظر ہی نہیں آتے جو پرویز خٹک صاحب آپ کے خطک صاحب تیاری کی ضرورت نہیں ہے